بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کائنیٹیک سا پارٹیکلز میں آج ہم یہ پہلا پرابلم کریں گے اس کی سٹیٹمنٹ ہے کہ ایٹو ہنڈر پاؤنڈ بلوک ریسٹس آن اے ہاریزنٹل پلین فائنڈ دی مگنیچوڈ آب دی فورس پی ریکوارد تو گیو دی بلوک ان ایکسلیریشن آب تین فٹ پر سیکنڈ سکوئر تو دی رائٹ دی کوپیشنٹ آفریکشن بیتوین دی بلوک اینڈ دی پلین زیرو پائنٹو فائنڈ اچھا جی یہ کوئی بلوک ہے ان ایٹ ریسٹ آن اے ہاریزنٹل پلین کہ ہاریزنٹل پلین کوئی میز ہے یا زمین ہے وہاں پہ یہ بلوک پڑی ہوئی ہے اور اس کی جو ویٹ ہے وہ ہے ٹو ہنڈر پاؤنڈ اب وہ پوچھ رہے ہیں فائنڈ دی مگنیچوڈ اپ دی فورس پی ریکوارد تو گیو دی بلوک ان ایکسلیریشن آب تین فٹ پر سیکنڈ اب یہاں پہ جو ایکسلیریشن پروڈیوس ہوگا تو دی رائٹ وہ ہوگا ٹین فٹ پر سیکنڈ سکوئر آپ سے پوچھا گیا ہے کہ یہ ایک فورس ہے جو کہ اسی انگل پہ ترٹی ڈگری انگل پہ یہاں پہ لگ رہی ہے فورس پی تو وہ کہہ رہے کہ اس کی مگنیچوڈ معلوم کرے کہ اس فورس پی کی مگنیچوڈ کتنی ہوگی اگر وہ رائٹ کی طرف اس بلوک میں ایکسلیریشن ٹین فٹ پر سیکنڈ سکوئر پروڈیوس کر رہی ہے اور پھر وہ کہہ رہے کہ کوپیشنٹ اپریکشن اپریکشن بیٹوین دی بلوک ان دی پلین اس زیرو پانٹو فائب اور ان آدھو ورڈز میو کی جو ویلیو ہے وہ زیرو پانٹو فائب ہے اچھا جی گیون ڈیٹا سے یہاں میں لکھ سکتا ہوں کہ یہ یہاں پہ جو ویٹ ایکٹ کرے گا وہ ہوگا ٹو ہنڈرڈ پانٹ تو میں لکھ سکتا ہوں ٹو ہنڈرڈ پانٹو فائب ایس ڈی ویٹ ناو ٹو بیلنس یہ ایک یا زمین پہ پڑی ہے یا کسی میس پہ پڑی ہے یا ایک ہوریزنٹل پلین پہ پڑی ہوئی ہے تو جو ٹو ہنڈرڈ پانٹو فائب ایس کا ویٹ ہے ویچ ایکٹس ڈاؤنورڈ تو ٹو بیلنس اٹ نارمل فورس نارمل ری ایکشن ایکٹس ان دی اپورڈ ڈاریکشن کہ جو ویٹ ہوگا وہ ڈاؤنورڈ ہوگا تو اس کی اپوزٹ جو فورس ہوگی اکارڈنگ ٹو دی نیوٹن سٹرڈ وہ اپورڈ ڈاریکشن میں ہوگی اچھا جی پھر کیا ہے فورس ایکٹ کرتا ہے ایڈ ترٹی ڈگری ٹو دی رائٹ اور ایکسیلیشن اس میں ٹو دی رائٹ پروڈیوس ہوتی ہے اب جو فورس پروڈیوس ہو رہی تو اس کی وجہ سے یہ جو پلین ہے ہوریزنٹل پلین یہاں پہ ایک فریکشن فورس پروڈیوس ہوگی ان دی آپوزٹ ڈاریکشن اسی ڈاریکشن میں فورس ہے تو ریورس ڈاریکشن میں آپ کی ایف ایس ہوگی تو میں لکھ سکتا ہوں ایف ایس ویل بی ان دیس ڈاریکشن اب میں اس کی کائنیٹیک ڈائیگرام ڈرا کرنا چاہتا ہوں سو دیس ایس آل آر فورس ان ایٹیس ایکل ٹو ایم اے تو اس میں جو ایکسیلیشن پروڈیوس ہوگی ایٹیس ایکسیلیشن پروڈیوس ہوگی ایکسیلیشن پروڈیوس ہی ایکسیلیشن پروڈیوس ہوگی اور ڈاریکشن اس کی رائٹ ہوگی آجا جی یہاں پہ سار جتنا ڈیٹا ہے وہ ہم نے یہاں پہ لکھ لیا آجا میں اب سلوشن کی طرح پاتا ہوں تو سلوشن میں پہلے میں ماس کو معلوم کروں گا already weight given ہے so in solution i will find the mass up the block so mass up the block w is equal to mg سے معلوم کر سکتا ہوں already مجھے پتا ہے اور weight given ہے so m is equal to w divided by g یہاں پہ w it is equal to 200 so میں یہاں پہ put کر سکتا ہوں 200 pound اور g کی جو value ہے it is equal to 32.2 foot per second square اچھا جب میں ان کو simplify کر لوں تو mass کی value آ جائے گی m is equal to 6.21 found second square per foot اور اس کو short ہم slug کے سکتے ہیں تو mass کی value میرے پاس آگئی اب جی یہاں گئی mass کی value next اب میں کیا کروں گا مجھے پتا ہے کہ f s friction force is equal to mu into normal reaction so mu کی جو value ہے وہ ہے 0.25 so f so f میرے پاس آ جائے گی 0.25 n اچھا جی next اب کیا کرنا ہے کہ میں نے p معلوم کرنا ہے تو میں اس کو resolve کروں گا اس p کے دو component سے ایک x component ہے اور ایک y component ہے تو اب میں کیا کرتا ہوں کہ پہلے میں submission جس طرح مجھے پتا ہے newton second last submission f is equal to m تو اب یہ force incline act کر رہے تو اس کے دو components ہے so there will be two components of forces تو میں لکھ سکتا ہوں پہلا x component submission f of x is equal to m a m a x in the x means can the x direction so submission f of x is equal to m a اور پھر میں کیا کر سکتا ہوں یہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ x direction میں میرے پاس ایک فورس جو ہے وہ ہے پی cause 30 degree تو ایک یہ ایکٹ کر رہا ہے اور it acts in the right direction کیونکہ آپ دیکھ لیں یہ جو پی ہے اگر میں اس کو resolve کر لوں یہ پی ہے آپ کی اور یہ آپ کی جو سکتا ہوں روی اگر اس طرف پہ ہے تو میں پوزیٹیو لوں گا ایک اگر اس طرف پہ ہے تو میں نیگٹیو لوں گا وی اگر اوپر کی طرف ہے تو میں پوزیٹیو لوں گا وی اگر نیچے کی طرف ہے تو میں نیگٹیو لوں گا سو سمیشن ایف آف ایکس میں پہلے میرے پاس آگیا پی کاؤس ترٹی ڈیری بکاؤس اٹس ڈائریکشن آف ایکس پوری سیڈا ہے یہ ایکٹھ پہ پہلے گا پہلے کا بار کی نیگٹیو لے فٹ پر سیکنڈ سکوئر اچھا جی اب میں کیا کروں گا کہ ان دونوں کو آپ ملٹیپلائے کر لے تو میرے پاس جو فائنل ریلیشن آ جائے گا یا ایکویشن آ جائے گا پی کاؤس ترٹی ڈگری مائنس زیرو پوائنٹو فارو نیوٹن اس ایکوال ٹو ان دونوں کو میں ملٹیپلائے دے دوں تو یہاں سے آ جائے گا سکسٹو پوائنٹ ون پاونڈ اور یہاں پہ میں لکھ سکتا ہوں اٹ اس ایکویشن نمبر ون اب میں آتا ہوں سمیشن ایف اپ وائیز ایکوال ٹو ایم ہے کیونکہ پی کے دو کمپوننٹس ہے تو ایک کمپوننٹ کے لیے ہم نے ایکس ڈائریکشن میں کر دیا اب ہم دوسری کمپوننٹ کے لیے کریں گے اچھا جی اب آپ یہاں پہلے کے لیے سمیشن ایف اپ وائیز ایکوال ٹو ایم اے وائی اب آپ دیکھ لے کہ ایکسیلریشن ویچ از ان دی ہوریزنٹل ڈائریکشن دیر از نو مومنٹ ان دی وائی ڈائریکشن سو ایکسیلریشن ویل بی ایکوال ٹو زیرو ہیر سو ایم اے وائی یا ایکسیلریشن یہاں پہ کیا ہوگا زیرو ہوگا تو جب میں یہاں پہ ویلیو سپوٹ کروں گا تو اسی طرح ہوگا کہ نارمل ری ایکشن ہے ویچ ایکس ان دی اپور ڈائریکشن تو یہاں پہ میں لکھ لوں گا نارمل ری ایکشن ان دی اپور ڈائریکشن اینڈ مائنس پی سائن ترٹی ڈگری بیکواز ایٹ اس ان دی اپور ڈائریکشن آپ دیکھ لیں کہ اس کا جو کمپوننٹ ہے یہاں پہ دیکھ لیں پی سائن ترٹی ڈگری نیچے کی طرف ایکٹ کرتا ہے ایٹ آہ سو اور پھر یہاں پہ دیکھ لیں وائی ڈائریکشن میں ویٹ بھی لگ رہا ہے تو یہاں پہ میں لکھ سکتا ہوں مائنس ٹو ہنڈرڈ مائنس ٹو ہنڈرڈ پاؤنڈ اچھا جی اس ایکول ٹو اور ایم اے کی جگہ میں لکھ لوں گا ایم اور اے کی جگہ لکھ لوں گا زیرو میں پھر سے ریپیوٹ کرتا ہوں اس سمیشن ایف اپ وائی کے لیے میں کیا لکھتا ہوں کہ وائی کی اطراف میں دیکھ لیں تین فورسز ہے نارمل فورس ہے نارمل ری ایکشن ہے ویٹ ہے اور پی جو کہ ڈاؤنورڈ ایکٹ کرتا ہے جو کمپوننٹ ہے پی کا جو پی سائن ترٹی ڈگری ہے سو ڈاؤنورڈ ایک کرتا ہے تو اس کو میں نے نیگٹیو لے لیا ویٹ ڈاؤنورڈ ایکٹ کرتا ہے تو میں نے نیگٹیو لے لیا نارمل ری ایکشن اوپر کو ہے تو میں نے پاؤزٹیو لے لیا ایٹ ایس ایکول ٹو ایم ایکسیلریشن زیرو ہے اپ وارڈ ڈائرشن یا ڈاؤنورڈ ڈائرشن میں کیونکہ ایکسیلریشن رائٹ کی طرف پروڈیوس ہو رہی ہے اچھا جی تو یہاں پہ میں کیا کر سکتا ہوں کہ اس کو میں سمپلیفائی کرتا ہوں سمپلیفائی اسی طرح کے ایم اور زیرو کو جب میں ملٹیپلائی کروں گا تو یہاں سے زیرو آ جائے گا پھر نیگٹیو جو ٹرمز ہیں وہ میں اس سائیڈ پہ شیفٹ کر دوں گا سو میرے پاس آ جائے گا این ایس ایکول ٹو پی سائن ترٹی ڈگری پلس ٹو ہنڈرڈ اور اس کو میں نام دے دوں گا ایکویشن نمبر ٹو اب آپ نے کیا کرنا ہے پوٹ ایکویشن نمبر ٹو ان ایکویشن نمبر ون سو میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں پوٹ ایکویشن ٹو ان ایکویشن نمبر ون تو آپ ایکویشن ٹو کو ون میں پوٹ کر دیں جب میں اس کو پوٹ کر لوں گا اچھا جی جب میں یہ والے ان کی جو ویلیو آگئی پی سائن ترٹی پلس ٹو انڈرڈ یہاں پہ پوٹ کر لوں گا تو میرے پاس ایکویشن نمبر ون اسی طرح آ جائے گی ایکویشن ون اس ایکول ٹو پی کاس ترٹی ڈگری مائنس زیرو پوائنٹ ٹو فائو اور ان کی جگہ پہ میں لکھ لوں گا پی سائن ترٹی ڈگری پلس ٹو ہنڈرڈ اس ایکول ٹو سکسٹی ٹو پوائنٹ ون پاؤنڈ اچھا جی اب میں کیا کر لوں گا کہ میں ان کو سمپلی فائی کر دوں گا پی کو میں کامن لے لوں گا اور کاس ترٹی ڈگری معلوم کر لوں گا کلکولیٹر سے سائن ترٹی ڈگری معلوم کر لوں گا اور پھر ان کو سمپلی فائی کر دوں گا تو میرے پاس جو آنسر آ جائے گا وہ ہوگا پی اس ایکول ٹو ون فائو ون پاؤنڈ تو میرے پاس یہ فائنل آنسر آ جائے گا کہ یہاں پہ جو فورس لگ رہی ہے اس کی مگنیچوڈ ہے ون فائو ون پاؤنڈ پاؤنڈ سوری اچھا جی سیکنڈ وہی پرابلم ہے سٹیٹمنٹ وہی ہے صرف آپ سے کہا گیا کہ سالل دس پرابلم یوزنگ ایس آئی یونٹس اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ صرف یونٹس کنورجنز کرنی ہے تو مجھے پتا ہے ون فٹ اس ایکول ٹو زیرو پوائنٹ تری زیرو فور ایٹ میٹر نیکسٹ مجھے یہ بھی پتا ہے ون پاؤنڈ فورس ایکول ٹو فور پوائنٹ فور ایٹ نیوٹن نیکسٹ مجھے یہ بھی پتا ہے کہ ون سلگ ایس ایکول ٹو ون سلگ ماس ایکول ٹو فورٹین پوائنٹ فائو نائن کیجی اینڈ ون پاؤنڈ ماس ایکول ٹو جو کہ یہاں پہ یوز نہیں ہوئے لیکن اٹھ ایکول ٹو زیرو پوائنٹ فور فار تری سکس کیجی اچھا جی اب یہاں پہ جو چیزیں گیون ہیں فار ایکسیلریشن ہے تو ایکسیلریشن یہاں پہ گیون ہے اٹھ ایکول ٹو ٹین فوٹ پر سیکنڈ سکوئر اب ون فوٹ کی جگہ میں زیرو پوائنٹ تری زور فور ایٹ جب پوٹ کرلوں گا تو میرے پاس آنسر آ جائے گا اور جب میں سمپلی فائی کرلوں تو یہاں سے آ جائے گا تری پوائنٹ زیرو فائو میٹر پر سیکنڈ سکوئر نیکسٹ جو کہ ٹو ہنڈر پاؤنڈ ہے ڈبلیو ایس ایکول ٹو ٹو ہنڈر پاؤنڈ اور یہاں پہ ون پاؤنڈ کو دیکھ لیں اٹھ ایکول ٹو فور پوائنٹ فور ایٹ نیوٹن سو جب میں یہاں پہ فور پوائنٹ فور ایٹ نیوٹن لگا دوں گا اور ٹو ہنڈر کے ساتھ ملٹیپلائے کرلوں گا تو یہاں سے میرے پاس آ جائے گا اٹھ نائن زیرو نیوٹن ترڈ ایز ماس ماس جو کہ یہاں پہ جو کہ آل ایڈے ڈبلیو ایس ایکول ٹو ایم جی سے میں معلوم کر چکا تھا اور اٹھ و آز ایکول ٹو سیکس پوائنٹ ٹو ون سلگ سو یہاں پہ دیکھ لیں ون سلگ اس ایکول ٹو فورٹین پوائنٹ فائف نائن کیجی سو میں سیکس پوائنٹ ٹو ون کے ساتھ فورٹین پوائنٹ فائپ نائن کیجی ملٹیپلائے کرلوں گا تو آنسر آ جائے گا نائنٹی پوائنٹ سیون کیجی اچھا جی پھر کیا ہو جائے گا آہ زیرو پوائنٹ ٹو فائف ہے تو وہی پروبلم میں ریپیٹ کرلوں گا ایف ایس ایز ایکول ٹو میو این ویچ ویل بی ایکول ٹو زیرو پوائنٹ ٹو فائن نیوٹن نیکسٹ وہی کنسپٹ سمیشن ایف ایس ایکول ٹو ایم اے ایکس اور پھر جب میں ویلیو سپوٹ کرلوں گا مینز ویلیوز مینز کہ ایف کو پی کو میں ریزول کرلوں گا انٹو ٹو کمپونٹس پی کاس ترٹی ڈگری پی سائن ترٹی ڈگری سو جو فائنل یہاں پہ ایکویشن میرے پاس آتا ہے ایٹ ایس ایکول ٹو پی کاس ترٹی ڈگری جس کو میں نے ایکویشن ون کا نام دیا تھا معنیز زیرو پوائن ٹو فاؤ نیوٹنس ایکول ٹو ٹو سیونٹی سیون تو یہاں پہ آپ ایم اے ان کی ویلیوز جب پوٹ کرلیں گے تو یہ آپ کے پاس ایکویشن آ جائے گا اور اس کو میں ایکویشن نمبر 1 کا نام دے دوں گا سیمیلرلی سمیشن ایف اپ وائی ایکول ٹو ایم اے وائی انڈ اے وائی ایکول ٹو زیرو بکاس وارٹیکل کوئی مومنٹ نہیں ہے تو یہاں پہ بھی آپ کیا کر لیں پی سائن ترٹی پوٹ کر لے تو جو ایکویشن ٹو میرے پاس آ رہا تھا اٹیز ایکل ٹو این ایکل ٹو پی سائن ترٹی ڈگری پلس ایٹ نائن زیرو جب آپ ویلیوز کو پوٹ کر لیں گے تو ایٹ نائن زیرو آپ کے پاس آ جائے گا این ایٹ نائن زیرو نیوٹن کیونکہ یہ فورس ہے اچھا جی اب میں کیا کروں گا پوٹ دس ویلیو آپ این ایکویشن نمبر ون یہ سوری یہاں پہ این ہے مینز زیرو پوانٹو فائب این ویچ اس نوٹن ویچ اس نارمل رییکشن یہ نارمل رییکشن ہے اچھا جی تو اور یہ یہاں پہ نیوٹن ہے اچھا تو یہ والی جو ویلیو ہے ایکویشن نمبر ٹو میں اس کو ایکویشن نمبر ون میں پوٹ کر دوں گا جب میں اس کو یہاں پہ پوٹ کر دوں گا تو ایکویشن نمبر ون میرے پاس اسی طرح جائے گی پی کاس ترٹی ڈگری پھر مائنس زیرو پوائنٹو فائب پھر پی سائن ترٹی ڈگری پلس ایٹ نائنٹی اس ایکول ٹو سیونٹی سیون اچھا جی اب یہ آگیا یہاں پہ میں کیا کروں گا ان کو جب میں سیمپلیفائی کر لوں گا یہ کاس ترٹی سائن ترٹی ان کی ویلیو اس کو معلوم کر لوں گا تو پی کی جو ویلیو یہاں پہ آئے گی فائنل وہ ہوگی پیز ایکل ٹو سیکس سیونٹی فور نیوٹن تو یہ میں نے ایس آئی یونٹ میں یا ایس آئی سسٹم میں پی جو کہ فورس ہے جو کہ انکلینلی لگ رہا ہے تو اس کی مینگنی چوٹ میں نے معلوم کر دی سیکس سیونٹی فور نیوٹن یہ آپ کے پاس آنسر آگیا ہے